اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام کاشتکار بھائیوں کو ایک مرتبہ پھر الہاشر اگری سرویسز میں خوش آمدید کہتا ہوں کاشتکار بھائیوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم ایک گندم کے فیلڈ میں موجود ہیں کاشتکار بھائیوں آپ کو بتا ہے تقریباً پچاس فیصد ساٹھ فیصد کے قریب ہماری جو گندم ہیں انہوں نے سٹہ اٹھانا شروع کر دیا سپائیکس نکالنا شروع کر دیئے مطلب کہ وہ گوب کے مراحل میں پہنچ چکی ہیں تو کاشتکار بھائیوں کی کالز وغیرہ بھی آتی ہیں کہ زشان بھائی اس مرحلے میں کون سی خاط کتنی استعمال کرنی چاہیے کیا ہم پوٹاش استعمال کر سکتے ہیں پوٹاش استعمال کرنی ہے تو کون سی کریں ایس او پی کریں یا دوسری لیکویڈ پوٹاش استعمال کریں لیکویڈ پوٹاش استعمال کریں تو کون سی کریں یا عام الفاظ میں اگر میں بیان کرنا چاہوں تو خات کون سے استعمال کریں کاشتکار بھائیو جس گندم میں میں موجود ہوں اگر میں اس کی صورتحال کو دیکھوں تو یہ ماشاءاللہ لش گرین اور زبردست اپنی بہترین گروت کی حالت میں موجود ہے اس کی قد بھی پوری ہے اور اس کی غزائی ضروریات اس فارمر نے پوری کی ہوئی ہے مثال کے طور پر اس نے نیچے بھی پوٹاش دی ہوئی ہے اور یوریا کیوں کہ یہ کاشتکار جو ہے مجھ سے مشورہ کر کے طریقہ کار کے مطابق سوئنگ کرتا ہے تو اگر اس میں سٹے کی بات کروں تو یہ اس وقت گوب کے مرحل میں آنا شروع ہو گئی ہے اس کو اگر میں کھول کے دیکھوں تو اس کے پیٹ میں جو ہے سٹا اگر میں آپ کو دکھا سکوں اس کے پیٹ میں سٹا بن چکا ہے اب اس نے باہر نکلنا ہے تو اس وقت اس کی غزائی ضروریات کونسی ہیں تو کاشتکار بھائیو آپ نے اپنی فصل کو مد نظر رکھنا ہے دیکھنا ہے کہ آپ نے پہلے پہلے اپنی گندم کو کون کون سکھا دے چکے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں نائٹروجن کی تو اگر گندم کو دیکھیں دیکھیں جو فصلیں ہوتی ہیں ان کو نائٹروجن تین صورتحال میں چاہیے ہوتی ہے ایک ان کو امونیا کی شکل میں چاہیے ہوتی ہے کچھ فصلوں کو جیسے چاول ہے وہ امونیا کی صورت میں نائٹروجن کو لینا زیادہ پسند کرتی ہے یا کچھ فصلیں ہوتی ہیں ان کو نائٹریٹ کی فارم میں چاہیے ہوتی ہیں یا نائٹرائٹ کی فارم میں یہ تین قسمیں ہیں نائٹروجن کی فارمز ہیں جن میں پودے اس کو ابزار کرتے ہیں اب گندم پہلے نائٹروجن کو کس صورت میں لیتی ہے نائٹرائٹ کی فارم میں لیتی ہے جب جو گندم ہے وہ گوب کے مرائل میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ اپنی نائٹروجن کی ضروریات نائٹریٹ کی فارم میں لیتی ہے تو یہ گندم جو کہ گوب کے مرائل میں داخل ہونا شروع ہو گئی ہے یا شروع ہو چکی ہے تو اس کو نائٹروجن چاہیے یہ نہیں کہ اس کو نائٹروجن نہیں چاہیے آپ اس کو یوریا بھی دے سکتے ہیں لیکن کم مقدار میں دیں اگر آپ کے پاس نائٹریٹ کا سورس موجود نہیں ہے تو ہمارے پاکستان میں نائٹریٹ کا جو سورس ہے نائٹروجن کا وہ کین گوارہ ہے کلشم امونیوم نائٹریٹ کے نام سے جو خاد مارکیٹ میں دستیاب ہے آپ اس کو نائٹروجن کی ضروریات اس طرح پوری کر سکتے ہیں تو آپ ایک اکڑ میں ایک بیگ کین گوارہ کا آپ نے چھٹا کر کے پانی لگا سکتے ہیں اس کو یا فلٹ بھی کر سکتے ہیں وہ ایزیلی اس میں وارٹر میں ڈیزول ہو جاتی ہے تو یہ گندم کی نائٹروجن کی ضروریات ہے کیونکہ یہ اس کو نائٹریٹ کی فارم میں لیتی ہے تو پوری ہو جائے گی اس کے بعد دوسری اگر ہم بات کریں فاس فورس کی وہ تو آر لیڈی ہم نے فسل کی ابتدا میں مطلب زمین کی تیاری میں دینی ہوتی ہے اس وقت آپ اس کو دوبارہ سپریئے بغیرہ کرنے کی یا کوئی کمپنیز بغیرہ والے یا کوئی بھی آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ جی ہمارے پاس ہے آپ اس کو سپریئے کر لیں یا جو بھی کر لیں تو آپ اس کو ابھی فاس فورس کی اپلیکیشن یا کچھ کاشتکار بھائی کیا کرتے ہیں اپنا نائٹرو فاس اپلائی کر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو فاس فورس ہوتی ہے اس کو کم از کم دو سے اڑھائی مہین لگ جاتی ہیں پھر وہ فسل اس کو لینا شروع کرتی ہے کیونکہ اس کے جو آئینز ہیں وہ فائس فائیڈ آئین میں اس نے تبدیل ہونا ہوتا ہے تو اس کو لگ جاتی ہیں دوسری بات فسل کا وزن بڑھانے کے لیے کسی بھی فسل کا اس کو پوٹاش کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے تو بہتر تو یہ ہے آپ اپنی زمین کا تجربہ تجزیہ کروا لیں اگر آپ کی زمین میں ایک سو سی پی پی ایم پارٹس پر ملین فاس فورس موجود ہے سوری پوٹاش موجود ہے تو آپ اس کو پوٹاش بیشک اپلائی نہ کریں اگر نہیں ہے تو آپ اس کو کم از کم بارہ کلو گرام ایسو پی پوٹاش کا اپلائی کریں اب اس کا بارہ کلو گرام اگر آپ کرتے ہیں تو ویلن گوڈ ہے اگر آپ اس کو پچیس کلو گرام پہ لے جاتے ہیں بارہ دو ڈوز میں بنا لیں ایک بیسل ڈوز ہوتی ہے ایک بات میں جاتی ہے تو اگر آپ نے نیچے پوٹاش اپلائی کی ہوئی ہے تو آپ صرف یوں کر سکتے ہیں کہ کیٹالیسٹ کا الٹم کے کا یا سپر ہلپر کا یہ مختلف برینڈز نام ہے اس میں یہ لٹر کی پیکنگ میں ہوتے ہیں سپریے کے لیے ہوتے ہیں فولیر فرٹیلائزر کی صورت میں ہوتے ہیں تو آپ اس کو سپریے کر کے اپنی پوٹاش کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں اس سے آپ کو جو سٹا ہے وہ جاندار بنے گا انشاءاللہ دوسری بات اگر آپ نے پوٹاش استعمال نہیں کی تو آپ کیا کر سکتے ہیں یا بارہ کلو گرام پوٹاش ایس او پی کی صورت میں اس کو فلڈ کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ نے سلفر دی ہوئی ہے پہلے کچھ کا شکار رکھے پہلے یوں کرتے ہیں دوسرے یا تیسرے پانی پہ دو کلو گرام سلفر یوریا کے ساتھ یا آمونیم سلفیڈ استعمال کر لیتے ہیں تو وہ آپ بے شک اپنی ایس او پی کا خرچہ بچا سکتے ہیں صرف پوٹاش جو ہوتی ہے لیکوڈ فارم میں تھرٹی پرسنٹ کے حساب سے وہ آپ تین لٹر سے لے کے چھے لٹر تک اس کو فلڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کسی قسم کی کوئی خاد نہیں دینی یہ ان کاشتگاروں کے لیے ہاں البتہ اگر دوسرے کاشتگار جن کی گندم کی قد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو وہ بھی یوں کریں بے شک یوریا پلائی نہ کریں یوریا کی ضرورت سوری یوریا کہہ رہا ہوں نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات یوں ہوتا ہے جن کی گندم بہت زیادہ گھنی ہے تو وہ اگر کین گوارہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو گندم گر جاتی ہے تو وہ بے شک استعمال نہ کریں یا زیادہ کرنا چاہ بھی رہے ہیں تو دس سے پندرہ کلو گرام کین گوارہ کا استعمال کر لیں جن کی فصل لش گرین ہے جیسے جس فیلڈ میں میں کھڑا ہوں تو یہ زبردست ہے ماشاءاللہ اچھا کھیت ہے تو اس میں پندرہ سے بیس کلو یا آدھا بیگ کین گوارہ کا استعمال کر کے وہ اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جا سکتی ہیں تو اس کے بعد آپ نے کسی قسم کی خواد نہیں دینی تو انشاءاللہ آپ کی جو فصل ہے وہ بہترین ہوگی دانے کا سائز بھی زبردست بنے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ کو دوسرے کاشت کار بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پریس کرتے ہیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ